Welcome back viewers آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح یوزر سے انپورٹ لیتے ہیں ابھی تکہ ہم نے جتنی پرگرامنگ کی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم جو ویریابل بناتے ہیں اس میں ہم ویلیوز خود ہی سائن کر دیتے ہیں دیکھیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ویریابل بنائیں لیکن جب یوزر آئے پرگرام کو ایکسی کیوٹ کرے تو جو ویلیوز وہ انٹر کرے وہ اس ویریابل میں سٹور ہو اور بعد میں ہم اس پر ڈیفرنٹ لاجکس کو انپلیمنٹ کریں اس طرح ہم جو مہارا پرگرام ہے وہ یوزر کے ساتھ انٹریکٹیوٹی پروائیڈ کرتا ہے یعنی یوزر پرگرام کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے جاوہ لینگویج میں انپورٹ لینے کے لیے مہارے پاس جو کلاس ہے وہ سکینر کلاس یوز ہوتی ہے جو کہ جاوہ کے اندر یوٹل پیکج میں موجود ہے اب جو انپورٹ کا پروسیس جاوہ کے اندر اس کو ہم ڈیاغرام کی ملد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جاوہ لینگویج میں جو انپورٹ لینے کا میتھڈ ہے وہ سی یا سی پلس 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 باقی لینگویج کی نسبہ تھوڑا سا مختلف ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹا کی بورٹ سے ڈیریکٹ ویریابل میں نہیں جاتا مہارے پاس ایک سنٹر میں میڈیم ہوتا ہے بفر کی بورٹ سے ڈیٹا بفر میں جاتا ہے اور پھر بفر سے ڈیٹا ویریابل میں جاتا ہے اب یہ سارا جو ڈیٹا کا ٹریولنگ ہے یہ کس طرح ہوتی ہے اس کا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کی بورٹ سے یوزر ہے اس نے ڈیٹا انٹر کیا فار اگزامپل اس نے ٹونٹی فور انٹر کیا اب کی بورٹ سے ٹونٹی فور جائے گا بفر میں اب بفر کے اندر یہ ڈیٹا را کریکٹرز کی صورت میں سٹور ہو جائے گا یعنی کہ یہ ٹونٹی فور نہیں ہے ٹو اور فور ہے ٹھیک ہے بفر میں ڈیٹا چلا گیا اب ہم نے بفر سے ڈیٹا کو کنورٹ کرنا ہے اپنی کرسپوننگ ڈیٹا ٹائپ میں یعنی کہ اگر انٹیجر ٹائپ میں اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے اس کو انٹیجر میں کنورٹ کریں گے اور پھر اس کو ویریابل میں سٹور کریں گے اب بفر سے ڈیٹا کی کنورجن اور اس کو لے کے جانا ویریابل میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے سکینر کلاس کی. سکینر کلاس کے پاس different methods ہیں جو یہ کام کرنے کے لئے بنے ہوئے ہیں. اب ہم اس کا تھوڑا سا سینٹیکس دیکھتے ہیں. اس کا سینٹیکس کیا ہے. سب سے پہلے ہم سکینر کلاس کا ایک object بنائیں گے جس کا جو سینٹیکس ہے وہ اس طرح ہے. سکینر اب یہ اس object کا نام ہوگا یہ ہم کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد new keyword ہے اور سکینر وہ سکینر کا جب ہم object بنائیں گے اس کے اندر system.in کا object ہے وہ pass کر دیں گے اس کے constructor کے اندر. اب اس کے لئے ہم نے یہ کیوں pass کیا. buffer جو ہے اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ data read کر سکتا ہے file سے بھی اور keyboard سے بھی. system.in کو pass کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف سکینر کلاس کو یہ بتانا کہ buffer میں جو data ہے وہ اس نے keyboard سے read کیا ہوا ہے. اگر ہم file سے data read کر رہتے ہیں تو یہاں پر system.in کی جگہ ہم اس file کا جو object ہے وہ pass کرتے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد data scanner کا object بن گیا data buffer میں ہی چلا گیا. اب ہم نے data کو کرنا ہے convert اور اس کو لے جانے variable میں. اس کے لئے ہم جو object نہ ہے scanner کا method ہے s. جو object ہے اس کے ذریعے method کو next int next int کیا کرے گا کہ data کو buffer سے اٹھائے گا convert کرے گا integer type میں اور اس کو return کر دے گا اور جو return کر گیا وہ ہم اس variable a میں store کروا لیں گے. اب ہم ایک چھوٹا سا program بناتے ہیں جس میں ہم اس کو دیکھیں گے. scanner class کے کمچھت میں s. اس کے اندر پاس کر دیا constructor میں system.in اب ہم user create message دیں گے enter number system.out println اب یہاں پہ میں nln کی جگہ صرف print function use کر رہا ہوں println کی جگہ یہاں println کی ہوتا ہے کہ وہ message کو print کروانے کے بعد جو cursor ہے وہ next line پہ move ہو جاتا ہے لیکن print میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ string print ہونے کے بعد cursor اس ہی لائن پہ رہتا ہے next لائن پہ move نہیں کرتا اب user کو یہ message ہی print ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایک variable بنائیں گے a اب اس میں ہمیں data کو ارنے store لیکن s.next int اب یہ جو data user enter کر رہے گا وہ a میں store جائے گا اب اس کو ہم دوبارہ print کروائیں گے u entered اور اس کو concatenate کر دیں گے a کے ساتھ یعنی u entered print ہو گا اس کے بعد a value print ہو جائے گی جو بھی user value enter کرے گا اب اس program کو کرتے ہیں compile اور run اور دیکھتے ہیں اس کے output کے آتی ہے java c example dot java اب یہ کہہ رہا ہے کہ new scanner جو method بنا ہے وہ اس کو یہ find نہیں کر رہا تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو scanner class ہے یہ utile package ہے java کے اندر اس میں یہ پڑھی ہویا ہے تو سب سے پہلے ہمیں وہ package import کرنا پڑے گا اس package کو import کرنے کے میں لکھیں import keyword اس کے بعد java dot util dot static اب یہ static لگایا تو java کا جو utile package ہے وہ پورے کا پورا import ہو گیا اب utile package کے اندر scanner class بھی ہے اور اس کے لئے اور بہت ساری classes ہیں وہ ساری کلاسز import ہوئیں اگر scanner class import کے لئے کرنے ہوتی ہے آپ utile java dot utile dot scanner لگتے ہیں لیکن ہم نے پورا package import کر لے کہ اگر میں پرگرام میں بعد میں utile package کی کوئی اور class بھی استعمال کرنے پڑے تو ہم اس کو بھی استعمال کر لیں اب ہم اس کو دوبارہ compile run کرتے ہیں اب یہ success click compile ہو گیا کیونکہ ہم نے وہ package import نہیں کیا تھا java example وہ کیا رہا ہے enter a number number enter 24 u enter 24 print ہو گیا اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے user سے data ایک number input لیا اس کو variable میں store کروایا اور اس کو دوبارہ print کروا دیا اب java language کے اندر اور ہر data type کو input لینے کے لیے different methods ہیں scanner class کے پاس next int یہ integer value کو input لینے کے لیے next float float value کے لیے next line next line use ہوتا ہے basically اب ہم کوئی string user سے input لے رہے ہوں next long long کے لیے next short next double next byte اب یہ جو method ہیں کے نام جو ہیں وہ camel case notation میں لکھنے ہیں یعنے کے next اس کے بعد float کا جو f ہے وہ capital اس طرح next line میں line کا جو l ہے وہ capital اور next int میں int کا جو آئی ہے وہ capital یہ تقریباً جتنی میٹ data type ہیں جاوا کے اندر ہر data type کرے گے scanner class کے پاس ایک method ہے next int next float next double امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ